یہ جالی نوٹ آیا ہے یہاں پر تو دوکھا ہو چکا ہے لیکن ویورز کو اس کے بارے میں بتایا جائے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر اصل نوٹ ہے وہ نیچے نکل نوٹ ہے لیکن آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں مشابہت ہے کافی حد تک ریزیمبلنس ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کس طرح سے ان کو پہچان سکتے ہیں کیا کیا نشانیاں ہیں بہت ساری نشانیاں سٹیٹ بینک نے بھی تقریبا ہر بینک میں پوسٹر کے شکل میں عویزہ کر رکھی ہیں آپ ان کو بھی ریڈ کریں ضرور وہ بھی آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی اور جو پریکٹیکل نشانیاں ہوں گی مزید وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اینڈ تک تاکہ آپ کسی بھی فروڈ سے بچ سکیں اور اصل اور نقل نوٹ کی پہچان کر سکیں سب سے پہلے نشانی جو ہوتی ہے وہ اس کے یہ جو لائن ہوتی ہے یہ جو اگر آپ الٹرا وائلٹ لائن کے نیچے کرتے ہیں تو یہ لائن کافی حد تک کلرفل ہو جاتی ہے الٹرا وائلٹ لائن جو ہے وہ لازمی آپ کے شوپ پہ ہونی چاہیے جس پہ آپ اپنے نوٹ کو چیک کر سکیں یہ آپ دیکھئے کہ یہ جو نوٹ ہے یہ نیچے والا یہ بالکل جالی نوٹ ہے لیکن اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں گی جو آپ کو پہچاننے میں مدد دیں گی جب آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے تو اس کا جو کاغذ ہوگا وہ ملائم ہوگا اس کا جو کاغذ ہوگا وہ کافی حد تک ٹیکسٹر ہوگا ہر جگہ سے یہ ٹیکسٹر ہوتا ہے جالی نوٹ ہے یہ ٹیکسٹر ہوگا لیکن صرف اس جگہ سے یہ ٹیکسٹر ہے اس کے علاوہ یہ بھی کچھ جو لائن ہیں یہ بھی ٹیکسٹر ہیں لیکن باقی تمام جگہ سے یہ ملائم ہے کافی جگہ سے پیچھ سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ اس کو اس طرح کریں گے تو یہ آپ کو ملائم نظر آئے گا بڑی نشانی جو ہے جالی نوٹ کی وہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو ایک کارنر سے اس طرح کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ الگ الگ ہو جائیں گے دو پیس جو ہیں آگے والا الگ ہو جائے گا اور پیچھے والا جو ہے یہ الگ ہو جائے گا یہ انہوں نے دو نوٹ جوڑے ہوتے ہیں آگے والا حصہ الگ پرنٹ کرتے ہیں اور یہ جو پیچھے والا حصہ ہے یہ الگ پرنٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا ہے یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے جالی نوٹ کی اس کے علاوہ ایک اس کی بڑی نشانی جو میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہوں گا یہ جو اس کی لائن ہے آپ کو میں دونوں کی لائنز دکھاتا ہوں آپ دونوں کی لائنز کو دیکھئے گا یہ اصل نوٹ ہے اس کے اوپر یہ جو لائن ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر جو 1000 لکھا ہوگا یہ جالی نوٹ ہے جہاں جہاں ون ٹپل زیرو پرنٹ ہوتا ہے اس کے نیچے سے بھی جو یہ سلور کلر ہے یہ اترا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو نوٹ ہوگا جالی اس کو اگر آپ کاغذ کے اوپر اس طرف میں کرتا ہوں جتنا مرضی آپ رکھتے جائیں گے لیکن اس کا جو کلر ہے وہ نہیں اترے گا اصل نوٹ کی یہ نشانی ہوگی کہ جو اس کا کلر ہوگا وہ کاغذ کے اوپر لگے گا ہلکہ ہلکہ آپ کو نظر آئے گا جبکہ یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں بیک سائٹ پر تو جو اصل نوٹ ہوگا اس کا آپ یہ والا جو تھاؤزن ہے یہ والا اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس تھاؤزن کو اس کا کلر نسبتاً وائٹ ہوگا لیکن جو نوٹ ہوگا دو نمبر اس کے اوپر اگر آپ اس تھاؤزن کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بلیو کلر کا شیڈ آیا ہوگا یہ بھی ایک نشانی ہے آپ یہاں سے بھی اس کو پہچان سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے جو کلر ہے اس میں واضح ڈیفرنس ہے اس کا کلر اور اس کا کلر آپ نوٹ کو بیک سائٹ سے کلر سے بھی پہچان سکتے ہیں اس کا کلر جو ہوگا وہ ڈارک ہے اور اس کا جو کلر ہے یہ ذرا کھلا کھلا ہے شائننگ والا کلر ہے جبکہ یہ ڈل کلر ہے اگر ہم یہاں تھوڑا سا دیکھیں تو سائز میں بھی فرق ہے جو اصل نوٹ ہے اس کا سائز زیادہ ہے جبکہ جو نوٹ نکل ہے وہ اس کا سائز یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جالی یا نکل نوٹ کی ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر جب آپ ٹیپ لگا گے اتارتے ہیں جیسے کہ یہاں سے میں نے بھی ٹیپ لگا گے اتاری ہے تو یہ اس کا پورا جو حصہ تھا یہ جو کارڈ نوما اس کا پیپر ہوتا ہے یہ یہاں سے اتر چکا ہے اصل نوٹ کا اس طرح سے جو ہے وہ ٹیپ کے ساتھ چپک کر کوئی بھی سیرا یا کوئی بھی پیس نہیں اترے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی ہو سکتا